جنتی جب پلے سے رات پار کر کے جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دروازے کو بند پائیں گے وہاں جنت کے دروازے کی قریب دو بڑے بڑے چشمیں ابر رہے ہوں گے بس سارے جنتی ایک چشمے سے پانی پیئیں گے اور دوسرے چشمے سے وضو کریں گے جب ایک چشمے سے پانی پیئیں گے تو سینے کا سارا کھوٹ اور پیٹ کی حاجت ختم ہو جائے گی اور جب دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرہ خوبصورت روشن اور پر نور ہو جائے گا بس اللہ جنتیوں کو چھے نبیوں کی خصوصیات کے ساتھ خسن بخشے گا حضرت آدم علیہ السلام کا ایک سو تیس فٹ لمبا قد حضرت دعوت علیہ السلام کی میٹھی زبان حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی حضرت عیوب علیہ السلام کا دل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین اخلاق یہ سب خصوصیات ہر ایک جنتی میں ڈال دی جائیں گی بس اب سب ہی سوال کریں گے کہ جنت میں کیسے جائیں بس سب کو معلوم ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی بھی انہیں جنت میں نہ لے جا سکے گا مگر اس وقت وہ یہ سب بھول چکے ہوں گے تو بس یہ جنتی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ ہمارے لئے جنت کا دروازہ کھلوائیں تو بس وہ انکار کر دیں گے کہ یہ میں نہیں کھلوا سکتا بس پھر یہ جنتی تمام پیغمبروں کے پاس سے ہوتے ہوئے سب سے انکار سنتے ہوئے بس وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے کہ یا نبی جنت کا دروازہ کھلوا دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سب سے کہیں گے کہ میں تو نہیں کھلوا سکتا لیکن ہاں بتا سکتا ہوں کہ یہ دروازہ کون کھلوائے گا تو بس سب جنتی پوچھیں گے کہ ضرور آپ ہمیں بتا دیں تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ تو بس وہ ساری امت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جائے گی اور وہ سب کہیں گے کہ یا حبیب اللہ جنت کا دروازہ کھلوا دیں تو بس وہاں رسول اللہ کہیں گے کہ میری رسالت کے بعد تم لوگوں نے علی کی ولایت کو قبول کیا کیونکہ اگر کوئی جنت میں لے جا سکتا ہے تو اسے علی کہتے ہیں لہٰذا جنت کے دروازے پر جو کنڈی لٹکی ہوئی ہے یعنی جنت کے دروازے پر سرخ رنگ کی یاکوت کی ایک کنڈی لٹکی ہوئی انا صفاہ زہب کہ جو سونے کی تختی پر جا کر بچتی ہے یعنی جائلی 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 جب وہ زنجیریں بچنے لگتی ہیں تو جو آواز آتی ہے وہ یہ ہے جائلی یعنی بغیر حب علی بغیر معرفت علی اور بغیر ولایت علی کوئی بھی مسلمان جنت میں داہل نہیں ہو سکتا